سال میں ایک بار یہ سردی کا موسم بہت سنہیرہ افسر لے کر آتا ہے اس افسر کا فائدہ اٹھا کر آپ بلوان ویریوان سندر بن سکتے ہو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے کہ سردی کے موسم میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں سردی کے موسم میں شریر میں ہوئے بدلاؤں کو چرک سنیتہ کے ایک ستر میں کہا گیا ہے کہ شیط بڑھ جانے کے قارن جب تھنڈی وائیو توجہ کو اس پرس کرتی ہے تو شریر کی گرمی باہر نہیں نکل پانے کے قارن اندر ہی رک کر بلوان ہو جاتی ہے اس سے جٹراغنی پرول ہو کر بھاری پدارتوں کو پچانے میں سقسم ہو جاتی ہے دراصل اسی قارن سے بلویری اور سڑولتا بڑھانے والے پدارت واجی کا رکنس کے آسانی سے اس ریتوں میں حجم ہو جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائیں اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو سوتے سمیں گنگنے میٹھے دودھ میں اپنی اکسمتہ کے حساب سے گھی ڈال کر پیئیں سریر سڑول و مانسل بن جائے گا ویریے وردہ کوسدیا بھی اس ریتوں میں فائدہ کرتی ہیں بلویریے بڑھانا چاہتے ہیں تو اسوگندہ ستاور سفید موسلی کونچ بیج کے چونڑ کا مشرن لے سکتے ہیں سدھ سیلاجیت چوین پراس و سیو کا مربع بھی بلویریے بڑھانے والے پدارت ہیں سیتریتوں میں چکنائی پوشٹکتہ بڑھانے والے پدارتوں کو اپنے بہجن میں جرور سامل کریں جیسے گھی دودھ ملائی شہد پورانا گھڑ موسمی فل آدھی حلدی میں انٹی بیکٹیریل گھڑ موجود ہوتا ہے حلدی توچہ روگوں کو ٹھیک کرتی ہے بے توچہ کی سندرتہ بڑھاتی ہے دودھ میں تھوڑی سی حلدی ڈال کر لے سکتے ہیں اس موسم میں سردی جکام ہونے کی آسنکہ رہتی ہے ایسے میں اپنی سریر کی روک پر تیرو دکشمتہ بڑھانے کے لیے اپنے کھانے میں نیچرل انٹی اکشیڈنٹ سامل کریں تھنڈ کے موسم میں آپ آملے کا سیون کر سکتے ہیں سیدھے نہیں کھا سکتے تو مربے کا استعمال کریں تیل کے لڈو سردی سے بچاؤ کرنے کے لیے بہترین اپائے مانا جاتا ہے تھنڈ کے موسم میں ڈرائی فروٹس کا سیون بھی لابدائک ہوتا ہے کل میلا کے بات یہ ہے جو بھی چیز پچنے میں بھاری ہو یا گرم تاثیر کی ہو اسے ہی سریتوں میں لے کر سواستہ لاب لیا جا سکتا ہے السی کے لڈو یا تیل کے لڈو اسی موسم میں بنایا جاتے ہیں آپ انہیں جرور کھائیں کیونکہ یہی تو سمیہ صحت بنانے کا ویعام بھی زیادہ سے زیادہ کریں دنڈ بیٹھک سوریہ نمسکار آدھی خوب کریں کوپ پسینہ بھائیں انہیں کرنے کے بعد آپ ایک ایسے انسان ہوں گے جو سردی میں پسینے کا مجا لے رہا ہے آپ نے ویدیوں کو اکثر کہتے سنا ہوگا کہ صحت بنانی ہے تو سردی کا انتظار کرو یہ گولڈن اپورچنیٹی ہے اسے لپک لو دوسری بات یہ ہے کہ جٹراغنی بڑھنے پر بلویری وردک و چکنائی والے پدارت نہ کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے جیسے تیج آنچ پر برتن تو چڑھا دیا برنت اس میں پانی یا دال سبجی نہ ڈالیں تو اس کا پرینام یہی ہوگا کہ برتن ہی جلنے لگتا ہے اسی طرح جٹراغنی بھی پھر دھاتووں کو جلانے لگتی ہے اور شریر کمجور و دبلہ ہونے لگتا ہے آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے چینل سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر لینا